بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ معزیز سامین اکرام آج کی ویڈیو میں تحجد کی فضیلت تحجد کا وقت تحجد کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ ساری باتیں میں رکھوں گا سب سے پہلے تحجد کی فضیلت کیا ہے اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے مطلب رات کا آخری حصہ رہ جاتا ہے مطلب رات کے دو دھائی گھنٹے کا وقت بچ جاتا ہے صبح صادق سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا کی طرف نزول فرما کر ارشاد فرماتے ہیں تین صدائیں اللہ رب العزت لگاتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں تھا جد کے وقت اللہ رب العزت یہ پکارتے ہیں اپنے بندوں سے کہ کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کروں نمبر دو کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں اور نمبر تین کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کر دوں محضت سامین کران وہ وقت بڑی باورکت تائم ہوتا ہے تحجد کا وقت بڑا اللہ کے قریب ہونے کا بہترین وقت یہ نماز تحجد کا وقت حدیث مبارکہ کی روشنے میں یہ ہے کہ نماز تحجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کم از کم دو رکعت نماز تحجد پڑی جا سکتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعت اور نماز تحجد کی نیت نیت جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نماز تحجد کی دو دو رکعت کر کے پڑی جائیں دو رکعت دو رکعت دو رکعت اس طریقے سے نماز تحجد آدھا کی جائے کم از کم دو رکعت ٹائم ہو تو بارہ رکعت ہوں دو رکعت نماز تحجت نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے مو میرا خانہ کعبہ کی طرح پھر اللہ اکبر نماز کی یہ نہیں اتا نماز تحجت کا خاص طریقہ نہیں ہے نماز تحجت ادا کرنے کے لیے ویسی دو رکعت جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں سنت پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں عام نمازوں کے ساتھ اس طریقے سے نماز تحجت کی بھی دو رکعت ادا کی جائیں اور یہ بس نماز تحجت کا سنت طریقہ ہے اس کے بعد یہ خوب اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنی ہے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں افضل وقت میں نے جو سب کو پتا ہے جیسے آپ صبح صادق ہوتی ہے نمہ فجر کی آذان سے پہلے صبح صادق کا وقت ہوتا ہے اور یہ تقریباً فجر کی فجر سے چالیس پینتالیس منٹ پہلے کا ٹائم ہوتا ہے جیسے فجر آگر چھے بجے ہو رہی ہے تو آپ پانچ بجے اٹھ کر ساڑھے چار بجے اٹھ کر تحجد کی نماز آرام سے ادا کر سکتے ہیں صبح صادق سے پہلے پہلے کا وقت تحجد کا وقت کہلاتا ہے اور دوسری چیزہ آپ کو یہ پتاؤں کہ نماز تحجد ادا کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے گڑ گڑا کر مانگیں اللہ رب العزت سے اللہ سے دعائیں مانگیں اللہ سے مغفرت مانگیں اور جو بھی جائد حاجات ہیں وہ اس وقت میں اللہ سے مانگیں امین اکرام یہ نماز تحجد کی فضیلت تھی اس کا وقت میں نے آپ کو بتایا ہے نیت کیسے کرنی ہے کتنی رکعت پڑھنی ہے آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکرس کیا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی کی ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا خیر رکھیں گا اللہ حافظ